آر اے نگر راملیلہ کمیٹی دوارہ مان سروار راملیلہ میدان پر آئیوجیت راملیلہ میں پردیش کے مکہ منتری و گورکش پیٹھا دیشفر یوگی آدیتنات نے پہنچ کر بھگوان شریر رام کا راج تلق کیا اور ان کی آرتی اتاری اس موقع پر راملیلہ کمیٹی کے سدسیوں نے مہنت یوگی آدیتنات کو اسمرتی چند دے کر سمبانت کیا بھگوان مریادہ پرشوتم شریر رام کے راج تلق کے بعد اپنے سمبودن میں گورکش پیٹھا دیشفر و مکمتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ ویجے دشمی کا تیوہار پاپ انیائی اور اتیاجیار پر ست دھرم اور نیائی کی جیت کا پرتیق ہے موقع بنتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ مریادہ پرشوتم بھگوان شریر رام کیول اپاسنا کے پاتر نہیں ہے ان کا جیون آدرشوں سے بھرا ہوا ہے اس لیے ہم سبھی کو بھگوان رام کے جیون سے پریڑا لینی چاہیے گورکش پیٹھا دیشفر مہانت یوگی آدیتنات نے کہا کہ چودہ ورشوں کے بنواس کال کے دوران بھگوان رام نے رشی مونیوں اور دھرم کی رچھا کے لیے راچھاسوں کا وط کیا اور انہیں پاپیوں اور اتیاجیاریوں سے مکتی دلائی سی ایم یوگی نے کہا کہ اس بار آیودھیا میں چھے دیشوں کی رام لیلاؤں کا آیوجن ہوگا انہوں نے کہا کہ تھائی لیلیم دیش کا راجہ خود کو بھگوان رام کا ونشج مانتا ہے دنیا کے کئی دیشوں میں کئی بھاشاؤں میں رام لیلاؤں کا منچن ہوتا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ ہماری بھاشاؤں الگ الگ ہو سکتی ہیں مگر بھاؤ ایک جیسا ہے انہوں نے کہا کہ بھگوان رام کے جیون سے پریڑا لے کر اپنے جیون میں ویعا پک سدھار لائے جا سکتا ہے موسیقی 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 مہلا یوکیو پاک بھیکس پور میرے سیمتی عریو چودری جی کانی باڑی کے مہن جی پانی سنتکارڈ بھارتی جندا پارٹی کے چھتریت بھیکس ڈاکٹر دھرمین سنگ جی مہانگر بھیکس سیراہول سیوستو جی ماندی بیدھائی سی بیپین سنگ جی بیپین سنگ جوالا آج بجیہ دسمی ہے پوری دیس اور پوری دنیا کے اندر سناکن حرما بلنبی اس پر وہ کو بڑے حرسو اللہ کے ساتھ آج منا رہا ہے نئی سوصل پر آپ سب کو پھردے سے وضعائی دیتا ہوں بجیہ دسمی کا یوک سو اور یہ پرور ہم سب کے جیون میں کسی پرکار کی ہر سو لاز کا ماہول نرنتر بنائی رکھیں اس کے لئے میں آپ سب کو ہردے سے پڑھائی دیتا ہوں آپ سب کے پردی اپنی سب کاملائی بیٹھتے کرتا ہوں بھائیو پہیو پہلوں لنکا کا راجہ راوان کسی دنیا کے اندر آتنک کا پریائی بنا تھا کوئی اس کے سامنے بولنے کی حمد نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ آریاغرت میں بھی بکسہ ساتھ اس کی اگریب مورچی کی سینے کئی تاڑکا کی روپ میں کئی دھڑکا رہ میں پسنے خر اور گھوسن کی روپ میں اور الگ الگ مورچے پر یا تو اپنے سینے کٹیں ستابق کر دی تھے یا ان راجاؤں کے ساتھ سندھی کر دی تھی جن راجاؤں کے پاس پراکرن تھا لیکن کہ ایکلا کے بھاؤں میں وہ پرس پر وڑھتے رہتے تھے اس تال خرد میں مریادہ پسطم بھکمان سری رام جو ایدھا کے راج کمار تھے پتا کی آگیاں سے بند کمن کے لئے پرسپان کیے لیکن چودہ ورس کا وقال خند انہوں نے کیول پنوں میں بھرمن کرنے پر بہتری سے کیول بھرمن کرنے پر ہی اپنے اس سمیہ کا گرپیوں نہیں کیا انہوں نے اس کال خند میں پورے طور پر بیاپک جن جاگرہ کی ایک امیان کم نے ہاتھ میں لے کر کے ایک طرح سانسٹر سمت بیوستہ کو ہم اسطابط کر سکے اور سانسٹر سمت بیوستہ کی مادم سے بھارت کی گیان کی پرمپرہ کو دیش اور دنیا کے سامنے رکھ سکے جس سے جس ہی مونیوں کو ابھیہ دینے کی کاروائی جہاں انہوں نے پرارمب کی راکسسوں کا مقابلہ کرنا پرارمب کیا تو دوسری طرح ایک طرح سانسٹر کی پرمپرہ کا سندکشن اور دوسری طرح سستر کا سندھان کرتے ہوئے دوسروں کی سندھار کے لئے جو بھیان انہوں نے پرارمب کیا اسی کی انتن پڑھنٹی تھی کہ لنکا کا راجہ رامر آج ہی کے دن ہجاروں بر سے پہلے مریادہ پسطم بھگوان سری رام کی ہاتھوں مارا گیا اور دھرم سکھ اور نیائے کی بجائے ہیں اس طرح دھام پر ہوتی ہے اور رام راج کے نرمان کا مارک پرسست ہوتا ہے ہم سب دیکھتے ہوگے کہ اکھوان سری رام کا بھنگمن اور رام راج کی اسکھاپنا کے پیچھے کہے تو کہاں سے پرارمب ہوتا ہے کہ بھاو پیدا ہوتا ہے سمجھک سمجھا سے کہ بھاو پیدا ہوتا ہے آپ سے سمجھے سے کہ بھاو پیدا ہوتا ہے ایک دوسری کی بھاوناوں کو سممان کرنے سے بھاو پیدا ہوتا ہے کا بندہ جیون بندہ جیون کے سنرکسان اور ان کے سنرکسان کے مارک جن سے مانو کلیان کا مارک کیسے پسست کر سکتے ہیں اس کا بھی ایک آدم سکتہ رہا ہے اب یاد کریے جنگلوں میں رہنے والے ہر ایک بندہ جیون کو ہر جنو گر جنو برواسی سماج کو ہر جنو گری جنو کو اپنے ساتھ جوڑ کرکے سواکک سمطہ کا آدھا سمان پرسپس کرنا دوسری طرف برواسی سماج کے سنرکسان کے لئے بیاپک کارے بسنا کو آگے بڑھانے کی کاروائی کو ہر اپنے کی کاروائی کو موٹ روک دینا بگمار رام نے چودہ ورس کے بڑواس کے دوران جو ایک آدھا سمسک کے ساتھ نے رکھا اسی کا پیڑان تھا آتنگ باد پر تریتا یوگ کے اس سمجھ کے سب سے بڑے انجائی سب سے بڑے اپنی اچاری پر بجیسٹری پرابط کرنے میں بھرمان رام کو سبھلتا پاک ہوئی تھی مجھے لگتا یہ کیے ہوئے ہوئے تریتا یا یہ بات آئی ہے کہ ہر کالکھنٹ میں ہمیں سب کے لئے بڑاور باغو ہوتا ہے اگر سماج میں کوئی ایک پتہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیکسٹ میں سوس کرے کوئی ایک پتہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیکسٹ یا پھر سماج کی مکہ دھارہ سے کڑ جائے یہاں بکاس میں سویم میں ایک بادھک ہے سروانگیر بکاس اس اوڈھانہ کو چرچارت کرنے کے لئے سے ملیادہ پرسطہ مکمان صریرہ رام کا وہاں کالکھنٹ ہم سب کو کئی پرکار سے پیڑا اور پرکار سکتان کرتا ہے ہم سب کے جیون میں صدی ہمیں بکریف پرسطیوں میں دھیلے رکھو کر کے اور پرسطیوں کا سامنا کرنے کی پیڑا پتان کرتا ہے اور یہی قرآن ہے ہجاروں ورسوں کے بعد بھی ہم بھگوان رام کی ان سمرکیوں کو ایسا مان کر کے جلد دیکھتے ہیں جیسے کل کی گھٹا ہوں بھگوان رام کے جیون سے گھٹیت گھٹائیں ایسے لگتی ہیں جیسے ہمارے سوئیم کے پاڑواری ہمارے ساماچی ہمارے ساجنک جیون میں گھٹیت ہو رہی گھٹائوں کی اندگل یہ سب گھٹائیں گھوم رہی ہیں اور اور اسے دیکھ کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساماچی ہمارے ساماچی پرستجیوں میں بھی ڈھہرے لکھو کر کے ان چناندیاں کا سادہ کیا اور انتہ تاب جیسے ساجی کا ورنہ کیا وہی ہم سب کے جیون میں بھی نرندر ہو سکتا ہے اور یہی آوہان کرنے کے لئے میں آج ورکس پیچھ اس پرمپرہ کا نروحہ کرنے کے لئے ایک بار کنا آپ کے پیچھ میں اس راملہ میدان میں پسپت دعا ہوتا آپ سب جانتے ہیں کہ سیبروں ورسوں کے پرمپرہ ورکس پیٹ کی اس راملہ میدان کے دیاری باگ سے پرارب ہوتی ہے بجیان دسلی کے دل گورکس پیٹ سے گورکس پیٹا دیسور سیم آگر کے مانسروڑ میں بھکوان سیوٹر کا دیکھ کرنے اور عرصے کے بعد پھر یہاں پر راملہ میدان میں بھکوان رامتہ راستلہ کرنے کے لئے یہاں پر پسپت ہوتے ہیں اسی پرمپرہ کا نموہن کرنے کے لئے آج اے بار رونا میں آپ کے بیچ میں یہاں پر پسپت ہواں ہوں مجھے بہت پرسندہ ہے کہ یہاں پر اس راملہ کو راملہ سمیتی پوری طریقے سے بہت اچھے دھنگ سے آگے اڑھا رہی ہے اور اس بار تو یہاں پر نئے ساتھ سچا کے ساتھ یہ راملہ پیدا دکھائی دے رہا ہے اور مجھے بسوال سے کہ ایک لئے بار جب یہ آج اے جن یہاں پر بجیہ دسویں کا ہوگا تو ایک بھک یا منچ کے ساتھ پوری بھک یا را دے رہا ہے کہ آج اے جن ہم سب کو دیکھنے جاننے اور سننے کو پرابط ہوگا مانسروار کبھی آپ کے گھرے ہوں گے کی جنو دار ہوگا دال کا بھی سیوگ کر رہے ہیں جن کے سیوگ سے وہ چاروں مندر بن رہے ہیں اس میں ایک مندر کار نمار سی بشنو جی سریعہ جی کے بارہ کیا جارہا ہے ایک مندر سی اوپٹاس کرمچندانی جی کے بارہ جنو دھار کیا جارہا ہے ایک مندر کا جنو دھار سب سے پیچھے چلنا ہے اسے جوہار پسودھن کر رہے ہیں اور ایک مندر سی ارون اگروال یعنی لالا بہو ان چاروں کے بارہ چار مندروں کا وہاں پر پر رکھار کا کاری کیا جارہا ہے ہجاروں ورسوں کی پرمپرہ تو ان چاروں لوگوں نے مل کر کے پھر سے ایک نئے کی ساتھی ہے میں چاروں کو ہردے سے دھنے بار دیتا ہوں کہ چاروں لوگوں نے دھرم سنگکشان کے لئے اور دھرم کے رن سے ارین ہونے کے لئے ایک پویتر تاریخ کو اپنے ہاتھوں میں لیا ابھی 36 اکتور کو ایوڈیا میں ڈیپاولی کے ایک دن پہلے ہم لوگ کی پرسوں کا بھم پی آئیو جن کرنے جا رہے ہیں دکھر دو ورسوں بھی ہوا تھا اس ورسوں بھی ہوگا اور میں چاہوں گا کہ جیسے یہاں پر اچھا بھم پی منچ بنے ایوڈیا میں اس پار تمام دیشوں کی رامیلائیں بھی آئیں گے رامیلائیں کہ ایوڈ آپ مورکو نہیں کرتے ہوں گے یا اتھر بھارت میں ہی ہوتی ہوگی ایسا نہیں ہے بھارت کے ہر رانچے میں ہر بھاسا میں رامیلائیں کا آئیو جن ہوتا ہے اور دنیا کی انگار بھی لگ بھگ ہر بھاسا میں ہر دیش کے اندر رامیلائیں کا منچن کسی نہ کسی روپ میں ہوتا چھے دیشوں کی رامیلائیں اس پار بھی ایوڈیا میں آ رہی اور ان دیشوں کی رامیلہ بھلے بھاسا لگ ہے لیکن بھاو اور پاکتہ ایک جیسی ہے جو بھاو ہمارا ہے جو بھاو ایوڈیا کا ہے جو بھاو بھارت کا ہے وہی بھاو دنیا کا دی یہی کارڑ رام کی سنسکرتی ایک مہان سنسکرتی بڑی دنیا نے ہاتھوں آدھ لیا آپ فائلائن کی راجہ اپنے آپ کو رام کے مانتے ہیں فائلائن پرانی رازدانی ایوڈیا کہلاتی ہے انڈونیسیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم دیش ہے لیکن سب سے بڑا مسلم دیش ہونے کی باب جو نیشنل پرش وہاں کا ہوتا ہے رام اللہ کی ساتھ ہوتا ہے رام اللہ کی آئیو جن کے ساتھ جھوڑتا رام تو ہوتی ہے لیکن رام ہمارے پوروج ہیں پوزہ بندہ بندلی جا سکتی ہے لیکن پوروج نہیں بندلے جا سکتے ہیں اور آج بھی انڈونیسیا کے اندر بھاو اس روح میں دیکھنے کو ملتا ہے لاوس میں کموڈیا میں سری لنکا میں موریس اس میں دنیا کے تمام علی دیسوں میں رام رام اور اس میں تنا مندلی پتی ورس آج بلارے ہیں آج دن سے رام را کا مندل سنی ایک اچھائی کی جاتی ہے اور میرا پریانس ہونا چاہی رام را سمیتی پریانس کرے جواب رام را کا آج کرتے ہیں تو ہر ورس آج آج سر رام سو سنستان کے ساتھ ساتھ تاج چیت کر کر بیدیس سے آنے والی رام کو بھی ایک دن کے لئے چرون کھڑائیں گے تین گھنٹے کا منچن ہوتا بہت اچھا منچن ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں گے دنیا کے اندر بھارت کی سنسکرٹی کی شروع میں دنیا کے اندر گئی ہے اور اس سبھاؤ کو اگر ہم بھی دیکھیں گے تو پھر ہمیں حساس ہوگا کہ رام واسطوں میں ہمارے لئے کے ایک اپاسنا کے پاتر نہیں بلکہ رام کے جیون کا پتے اوسر ہم سب کے جیون میں ایک نئی پینا پران کرنے کا ہمیں اوسر پران کرتا اندر جیون آدر سو سے پڑا ہوا مریاد پرس اکتام کہہ دائے پرس میں اکتام جنہ نے مریاد کا ایک سیمہ ہم سب سامنے پس کی جیون کا پتے چھنڈ چھنڈ مریاد سے پڑا پارواج جیون ہو ساماج جیون ہو رازم کی جیون ہو ہر ایک چھنڈ میں انہوں نے مریاد کی جو ایک سیمہ ہم سب کے سامنے پرس کی اس دینا پران تک کیے جانے کی اوسر تا ہے ویجیہ دسمی کا یہ پرور ہم سب کو یہ بینا پران کر رہا ہے میں آج کی سو 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 جب ایک اچھے آئیجن کے ساتھ یہاں پر جڑنے کا اوسر ایک رابط ہوا ہے میں راملہ سمیت کو پھر دی سے ایک بار پھر سے بتائی دیتا ہوں کی راملہ کے بھگ آئیجن کو یہاں پر انورہ کسی روح میں بنائی رکھا ہے اور اس آئیجن کو اور دی دی دیتا کے ساتھ آگے رڑھانے کیا ہو سکتا ہے بہت سو سیکھنے کیا ہو سکتا ہے راملہ کی ایک ایک قطعہ ہم سب کے جیون میں بیابت پریورتن لاسکتی بیابت سب لاسکتی ہم سب کو سماج اور راستی جیون میں بہت خف پیڑا پرانام کر سکتی ہے اس سے ہم لوگ پیڑا اور پرکاز کراپ کریں اس سواز کے ساتھ میرے راملہ آئیجن سمیتی کو حردے سے سادوگار دیتا ہوں جن بات پر کو یہاں پر لای کرا ہے اور من یہاں پر من چند میں لوگ کر رہے ہیں یہ راملہ آگے چلے گی ان سب کا میں ہردے سے بنندر کرتا ہوں اور اس بستواز کے ساتھ میں ایک بار کنا آپ سب کے پتی ویجی ترسلی کی ہر دی بدھائی اور سکھ کام نا آپ سب کو دیتے ہوئے مریادہ پسطہ بھگوان سنگ راملہ جیوان ہم سب کے لئے پھرنا دائی بنے اور ان کی کرپا اور سو ہم سب پر پر برس اس سو سو ساتھ آپ کا جیوان منگل میں ہو آپ کے جیوان میں بھگوان راملہ کی کرپا کی امری پرسان رنطر ہوتی رہے اس بس پاس کے ساتھ آپ سب کے پھر میں بیجاب دست میک حاج ودھائی اور سلطہ میں دیتے ہوئے بانی کو بران دیتا ہوں دھنے بار جائے جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام سری رام جائے سری رام جائے